اگرچہ کتنی ہی کوئی حسین عورت کیوں نہ ہو جس کا حسن آپ کو بہت زیادہ اچھا ہی کیوں نہ لگے اس سے کیا پتہ چلائے کہ حسن سے متاثر کوئی بھی ہو سکتا ہے نہیں آری بات میرا خیال اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے اے جا آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کر اچانک کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں فرمایا کہ اگرچہ آپ کو اس کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے اب بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یار یہ تو نبی کی شان سے بعید ہے کہ انہیں کوئی عورت بہت خوبصورت نظر آئے اور وہ ان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو یہ تو نبی کی شان کے خلاف ہے حکیم الامہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے فرمایا کہ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا سمجھنا یہ کمال ہے انسان کا یہ عیب بولو بھائی نہیں اگر کوئی چیز خوبصورت ہے تو وہ آپ کو خوبصورت لگے گی اور لگنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی اگر مائل نہیں ہو رہی تو یہ آپ کے اندر کمال نہیں ہے بلکہ کیا ہے بولو بھائی فالٹ ہے ہاں مائل طبیعت ہوگی پھر آگے وہ دیکھتا ہے کہ شریح حدود مجھے کہاں تک جانے کی اجازت تب ہی تو پردے کا حکم ہے لوگ کہتے ہیں مولویوں سے عورتوں کا پردہ نہیں ہے جو نیک بزرگوں سے کیوں نہیں ہے بھائی وہ آدمی ہے تو ان سے بھی پردہ کیا ہوگیا بولو نہ یار بعض پیر و مرشد ایسے ہیں جن سے جوان عورتیں پردہ نہیں کرتی وہ کہتے ہیں تو کیا ہیں پہنچے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں وہ آدمی ہے یا نہیں ہے آدمی ہے تو جتنا بھی پہنچ جائے کہیں بھی پہنچ جائے آدمی ہے تو جوان عورت کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا نبی سے کرتی تھی پردہ تو عام آدمی سے کیوں نہیں کرے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے حضرت عائشہ کے پاس حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں تو جب وہ گھر میں آئی ہیں تو ان کے جسم پہ باریک لباس تھا جس سے جسم کی خال جھلک رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا اور ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم ظاہر کرنا جائز بولو بھائی نہیں ہے ورنہ نبی کہہ سکتے تھے ہاں بھائی میری تو بہنوں کی طرح سالی ہے تو مجھے تو کوئی فتنہ ہے ہی نہیں اس سے کا اظہار کیا تو کمال یہ ہے کہ حدود شریعت عزتدار اور شریف آدمی حرام کی طرف طبیعت مائل ہو تو بھی وہ جاتا نہیں ہے اور جو انسان اللہ سے ڈردہ نہیں ہے وہ حلال و حرام کا فرق یہ بغیر مائل ہوتا ہے یہ فرق ہے یہ اسلام کی باؤنڈری ہے جو اسلام نے رکھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی نظر کسی عورت پر پڑی تو فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے پاس آکے کسی عورت پر پڑے اور تمہیں خیالات آئیں تو فوراں اپنی زوجہ کے پاس جاؤ تاکہ تمہارے ذہن میں جو خیالات پیدا ہوئے ہیں وہ کیا ہو جائیں ختم ہو جائیں تو اب کوئی کمظرف انسان ہوگا تو وہ تو یہ تانہ دے گا کہ یہ کیسے نبی ہیں جن کی گلی میں نظر پڑی اور وہ اپنی بیوی کے پاس آ رہے ہیں لیکن کوئی اقل مند ہوگا تو وہ کہہ گا یہی آپ کے سچے نبی ہونے کی بولو بھائی علامت ہمارے نبی مرد تھے مردانگی میں کامل تھے تو ناجائش کی طرف نہیں گئے فوراں گھر آئے اور ہمیں بھی ترغیب دی کہ اگر کسی کی نظر کسی پر پڑ جائے بلا اختیار نظر ہے یہ جان کر نظر نہیں ہے اور اس کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہو تو ان خیالات کو دل میں نہ رکھے کیونکہ پھر وہ گناہ کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں حلال راستہ اختیار کرے حلال راستہ تب ہی تو میں کہتا ہوں نگاہ جلنے کی اگر ہو اور آج کل بدنظری کے امکانات اس دور کے لحاظ سے کئی گناہ آج کل آپ کو گلی میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے موبائل آپ کے انٹرنیٹ فیس بک ہر جگہ ایسی فوش تصویریں آتی ہیں جو انسان کے جذبات کو پڑکاتی اور مرد پھر پابندی لگا دی اپا نے کہ بیٹا تیری شادی تو پھڑ جاتے ایک دن دماغے کے ساتھ ایک دن جمع ہو رہے ساری خواہش اندر دماغے کے ساتھ کیا ہو جائے گا ایک دماغہ ہوا دنیا سے چلے گا اس کے ایک مفہوم ہے دنیا سے چلے گا کہ کیا مطلب ہے تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ یعنی جن چیزوں کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس میں رشداری ہے ساتھ رہنا ہے کمالات ہیں قوت ہے دولت مند سے بھی محبت ہوتی ہے لوگوں کو کہ اس میں طاقت زیادہ ہے وہ کچھ کر سکتا ہے تو جب یہ محبتیں اللہ نے انسان میں رکھی ان نیچرل ہیں تو اگر مرد کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں زیادہ دی ہیں تو وہ محبت بھی کیا کرے گا زیادہ چاہے وہ بیوی سے محبت ہو والدین سے ہو بہنوں سے ہو اولاد سے ہو مرد میں محبت کا انصر اللہ نے زیادہ رکھا ہے میں نے ایک گورے کی کتاب پڑھی یہ گورے کی جو سائے کالوجس تھا اس نے نفسیات پر کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ بھی ہوا اس نے یہ بات لکھی ہے کہ مرد محبت کو جلدی نہیں بھولتا محبت سے جلدی عورت جلدی دستپردار ہو جاتی ہے مثال کے طور پر آپ مر گئے ہیں آپ کی بیگم بہت روئے گی روئے گی تھوڑے دنوں میں سیٹنگ کیا ہویا ہے گی بھول لیا گی بھولنے کا انصر زیادہ آپ کو بیوی سے محبت تھی بیوی مر گئی تو ماہیرین نفسیات کہتے ہیں کہ آدمی اتنی جلدی نہیں بھولتا وہ بہت عرصے تک یاد رکھے گا اور میں عجیب بات آپ کو بتاؤں میں نے طلاقوں کے بعد مرد پاگل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں بیوی کو یاد کر کر کے پریشان ڈپریشن کے مریض بن کے ایسے بھی دیکھیں ہیں کہ جو ماہر نفسیات ہیں سمجھنا رہی ہے بھول؟ جو لوگوں کو ڈپریشن کا علاج بتاتے ہیں بیوی چھوڑ کے چلی گئی تو خود کیا ہو گئے دماغی؟ یعنی جو لوگوں کو اسٹریس کا حل بتا رہے ہیں نا وہ خود کیا بن گیا؟ پاگل ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کس کی دی ہے محبت میں؟ ماں کی باپ کی مثال؟ بولو نا یار نہیں دی حالانکہ باپ اگر فطرت پہ ہو یہ پہلے بتا دوں ہر ربا کی بات نہیں کر رہا چرسی بھی ہے ہیروینچی بھی ہیں ایک نمبر گئے مرد وہ ہے نا جس کو کھلا کے خوشی ہوتی ہے جو کم بہت بیٹھا وہ ہے نہ روزگار تلاش کرتا ہے نہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے گھٹکا پان یہ اس قسم کی آدمی نہیں ہے یہ پجامہ ہے معذرت کے ساتھ اس وقت کہتا ہے نا بھئی تو آدمی ہے یہ پجامہ ہے کیا ہے تو یہ آدمی نہیں ہے آدمی کی بات کر رہا ہوں غیرت ہو اس میں اس میں اللہ نے برداشت تب ہی تو جنگوں میں لڑتا ہے وہ برداشت کم ہوتی تو جنگوں میں لڑتا جا کے توپوں کا مقابلہ کرتا ہوں